ایک آدمی تھا بڑا عابد اور زہر تھا اللہ کا بڑا مقرب تھا اس نے شادی نہ کی نکاح نہ کیا ساری زندگی ایسے گزر گئی اس نے مسئلہ سنا کہ جو مسلمان نکاح کے بغیر دنیا سے چلا گیا جنت میں خور کے ساتھ اس کا نکاح کیا جائے گا اس نے رات کے ٹیم اللہ کی بارگاہ میں عرض کی مولا میں نے نکاح نہیں کیا ہے میں ہمیشہ دین کی عبادت خدمت کرتا رہا ہوں میں نے مسئلہ سنا ہے کہ جو مسلمان بغیر نکاح کے دنیا سے گیا اس کا جنت میں ہور کے ساتھ نکاح ہوگا میرے مولا ساری زندگی تیری عبادت کی ریاضت کیے مجھے دخواہ تو سی وہ ہور ہے کیسی جس کے ساتھ میرا نکاح ہوگا جب انہوں نے یہ التجا کی تو اللہ تعالیٰ نے خواب کے اندر اس کو بتایا کہ یمن کے علاقے میں میمونہ ولید ایک خاتون ہے تیرا اس سے نکاح ہوگا انہوں نے کہا اچھا ساری رات اس کو اب نیدنائی بیتاب ہے کہ وہ کون سی عورت ہے جس سے میرا نکاح ہوگا صوبہ فجر کے نماز جماعت کے ساتھ پڑی وہاں سے چل پڑا چلتے چلتے جب اس علاقے میں پہنچا تو گاؤں والے نے دیکھا انہوں نے کہا یہ تو اللہ کا نیک بندہ مکرہ بندہ آیا انہوں نے استقبال کیا پوچھا کیا بات ہے کہنے لگے جی میں نے یہاں کوئی عورت ہے میمونہ ولید میں نے اس سے ملنا ہے انہوں نے کہا حضور وہ تو دیوانی عورت ہے اس کا تو دیماغ ہی ٹھیک نہیں ہے آپ نے اس سے ملنا ہے چھوڑو آپ نے اس سے کیا ملنا ہے کہنے لگے نہیں میں نے اس سے ملنا ہے ضروری میں نے اس سے ملنا ہے جیسی بھی ہے لوگوں نے کہا اچھا پھر انتظار کریں وہ اثر کے وقت آئے گی وہ بکریوں کا ریورد لے کے گئی ہے بطور اجرت مزدوری وہ ہمارا کام کرتی ہے ہمارے ریورد لے جاتی ہے شام کو چراک لے کے آتی ہے ہم اس کی مزدوری اس کو دیتے ہیں اب وہ گئی ہے وہ اثر کے بعد آئے گی وہ اللہ کا بندہ فرمانے لگا کہ مجھے یہ بتاؤ وہ کس طرح پر اپنا ریورد لے کے جاتی ہے میں شام تک انتظار نہیں کر سکتا چلتے چلتے وہ فرماتے ہیں کہ میں نے پہلی بات یہ دیکھی ریورد چر رہا ہے اور وہ خاتون نماز پڑھ رہی اللہ اکبر اللہ کی عبادت میں میں بڑا حیران ہوا جنگل میں یہاں اللہ کی عبادت تنہائی کی اندرہ کے لیے میں جب وہاں پہنچا اس نے سلام پھرا ملاقات ہوئی اور پھر میں نے دوسری بات یہ دیکھی وہ نماز پڑھ رہی ہے اور شیر اس کے ریورد کی حفاظت کریں تمام بکریوں کی حفاظت شیر کر رہے ہیں جنگل کے وہ پہنچا دے رہے ہیں اگر کوئی بکری ادھر ادھر باگ جاتی ہے تو شیر فوراں اس کو نا آپ نے اسی جہاں باقی بکرییں تھی اسے ریورد میں لے کر آتے ہیں ادھر ادھر سے اس کو پکڑ کر اس نے کہا میں نے یہ ماجرہ دیکھا میں حیران ہو گیا شیر تو بکری کا شکار کرتا ہے اس کو تو مل جائے وہ تو اس کو کھا جاتا زندہ نہیں چھوڑتا ہے اور یہ اس کو پر پیرا دے رہے ہیں میں بڑا حیران ہوا میری اس سے ملاقات ہوئی میں نے اس سے یہ ماجرہ پوچھا میں نے کہا کہ اللہ کی بندی باقی باتیں تو بعد میں ہوگی مجھے یہ بتا شیر اور بکری کی تو آپس میں صلح ہی نہیں ہے شیر تو ہمیشہ اس کا شکار کرتا ہے یہ ان کی آپس میں صلح کیسے ہوگی اس اللہ کی نیک بندی نے ایک جملہ بھولا کہنے لگی اے اللہ کے نیک بندے جب سے میں نے رب سے صلح کی ہوئی ہے نا اللہ نے ان کی آپس میں صلح کروا دیئے میں اس کی بارگاہ میں جھکتی رہتی ہوں اس کا حق میں ادا کرتی رہتی ہوں اور اس نے ان جنگل کے بادشاہوں کی ڈیوٹی لگا دیئے میرے ریوڑ کی وہ حفاظت کرتے رہتے ہیں مسلمان بھائیو ذرا سوچو تو سی یہ کتنا عظیم سبقہ ہے کہ آج ہر بندہ اپنے مال کی وجہ سے جان کی وجہ سے ایمان کی وجہ سے پریشان ہے کاروبار کی وجہ سے پریشان ہے اگر ہم اپنا تعلق اپنے رب کے ساتھ جوڑ لیں سچے دل سے جوڑ لیں تو اگر اس عورت کے ریوڑ کی شیر حفاظت کر سکتا ہے جو ان بکریوں کا شکار کرتا ہے نقصان نہیں دیتا ہے تو اگر آج ہم سچے دل سے اپنے رب کے ساتھ حریصتہ جوڑ لیں تو پھر اللہ فریشتوں کے ذریعے ہماری جان کی اولاد کی بھی حفاظت فرمائے گا اللہ ہمارے مال اور ہمارے ایمان کی بھی حفاظت فرمائے گا موسیقی